ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سٹرونگ انڈین ڈائسپورا ہے یا امریکہ سے لے کر اور یورپین کنٹریز تک یعنی کہ آپ جس بھی کنٹری میں نکل جائیں بھارت سے آئے ویں نوجوان جوائیں وہ رول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ٹیک کمپنیز کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے رہیں اور پاکستان کی جب آپ بات کریں تو پھر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوان جوائیں وہ نہیں ایسی پوسٹوں پر پہنچ پاتے ان کا اتنا ہائی ہیوی پروفائل نہیں بن پاتا اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کا فقدان یعنی کہ ایڈوکیشن کا اتنا بڑا گیپ ہے دونوں کنٹریز کے بیچ وہاں کے آئی ایٹیز کے نوجوان پڑھے ہوئے جب نکلتے ہیں تو پوری دنیا کی کمپنیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ آئی ایٹی کی جو تعلیم میں آ کر ان کی کمپنی میں لگائے اور آگے لے کر جائے کمپنی کو اب خیر ٹیک کی تو آپ پیچھے چھوڑ دیجئے اب تو جو رولنگ ایلیٹ ہے پوری دنیا کی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یعنی ریشی سونک صاحب سے شروع ہو جائیے یوکی سے اور پھر جب آپ امریکہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر کمیلہ ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں بھی انہی کے آ رہے ہیں مطلب یہ تو کوئی کہنے والی بات ہی نہیں سب کچھ سب کے سامنے ہیں اچھا جب پاکستان کے ڈیس پورا کی بات کی جاتی ہے تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن کی کمی ہے اور ویسا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ اس میں دو فیکٹر اور بھی ہیں ایک یہ ہے کہ ایڈوکیشن کے علاوہ کچھ اخلاقیات بھی سکھائی جاتی ہیں تو ہماری جو وہ ہے نا وہ بھی بہت بہران کا شکار ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ایک منٹیلٹی بھی ہوتی ہے مائنسیٹ اب دیکھئے جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک واقعہ سامنے آیا امریکہ میں ہی ایک اکتیس سالہ مسعود نوجوان پاکستانی ڈاکٹر جس نے کیا کیا یعنی یہاں پر کام کرنے کے لیے آپ آتے ہیں اور کھاتے یہاں کا ہیں اور اس زمین پر رہتے ہوئے سپورٹ کس کو کر رہے ہیں دائش کو ہیں جی اور اگر اتنا زیادہ درد ہے دہشتگردوں کا شام کی جو سٹویشن ہے وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشتگرد جو موجود ہیں جو سب سے خوفناک تنظیم اس وقت دنیا کی آپ کو اس سے اتنی محبت ہے تو آپ سیدھے وہاں پر چلیں ہیں آپ ٹکٹ کرائیں جناب فٹا فٹا پہنچ جائیں ماں پر آپ گئیں سر پہ کفن بان کے آپ گئیں آپ کے ساتھ لڑوں گا بلکہ ادھر بھی کیا آپ طالبان کے ساتھ مل جائیں جو ٹی ٹی پی ہے وہاں پہ جا کے اب لڑائی کریں اچھا اب پھر وہ جو نوجوان ڈاکٹر یعنی جب ہم تعلیم کی بات تعلیم ہونے کے علاوہ اگر تعلیم ہے بھی ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں تب بھی مائنسٹ ایسا ہے کہ دائش کو پسند کر رہے ہیں تو پھر اٹھارہ س سال کی جیل ہو گئی لیکن میں اس وقت جس اس پر بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو سامنے نظر سے گزری تو یہ جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تعلیم ہونے کے باوجود مائنسٹ کون ٹھیک کرے گا کب ٹھیک ہوگا چودری بننا کیا چھوڑیں گے ایک تو ہم یہ کہتے نا جیسے کسی کوئی نوجوان کسی انگریز اس میں پہنچ جاتا ہے کوئی خاندان وہ کہتے ہیں بس اب ہم ادھر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی اب پارکوں میں جو ہے نا دوہارے کتے نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں پر جو ہم موجود ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا وہ پلید ہے یہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہے ہیں ہوتے ہی رہتی ہیں سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن جو اب ویڈیو سامنے آئی گل سے تو وہاں پر جو ان کے پولس والا ہے وہ بتا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ بھائی صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین مہینوں میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس جو ہوئے ہیں سب سے زیادہ حادثات جو ہیں اور ٹریفک کی سب سے زیادہ جو خ پاکستانیوں تم لوگ ہو تو یہ کیا مسئلہ ہے کیوں اس طرح کر رہے ہو تم لوگ کہ سب سے زیادہ جرمانہ تمہیں ہوا ہے نا ظاہر ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس کیوں گے وہ نہیں کہ خلاف سب سے زیادہ فائن ہوا ہوگا جس نے سب سے زیادہ رولز توڑی ہوں گے ٹریفک کیوں نہیں تو جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو جو ٹریفک رولز ہیں ان کی بھی پابندی نہیں کر پاتے تو پھر کون سا ڈائسپورا جو ہے وہ حکومت کرے گا یا وہ کرے گا کچھ سوچ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کیسے تیار کر رہے ہیں انہوں نے پوری کی پوری جنریشن پوری ایک پاود تیار کی جس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی شروع کر دی جو آپ تیار کر رہے ہیں پوری پاود اور جنریشن اس کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر بھی ہوگا تو کیا کرے گا وہ امریکہ میں آ کر سپورٹ کس کو کرے گا داشتگردوں کو اور اگر وہ ڈاکٹر نہیں بھی ہوگا اور وہ گلف یا عرب کنٹریز میں کہیں پر مزدوری کر رہا ہوگا تو تب اس کو آکے یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ پچھ لے تین مہینوں میں تم لوگوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ حادثات کی ہیں اور سب سے زیادہ جرمانہ بھی تن پہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی آپ نسوار جو کھاتے ہیں آپ کھاتے رہے منہ نہیں کر رہے لیکن پلیز اس بنا پر جو ہے یہ تو کم از کم حالات پیدا نہ ہوں آپ نظر آ رہا ہے دوائی پولیس کے یہی میسیج خاص طور پہ پاکستانی بائی کے لیے لگاتار لگاتار تین سال میں جو ہے آپ لوگ کا نام جو ہے اکسیڈن میں ایک نمبر یہ خوشی کا بات نہیں ہے فائن میں ایک نمبر یہ بھی خوشی کا بات نہیں ہے ہم لوگ آپ لوگ سے یہی چاہتے جناب جو نسوار لگاتے لگاو بس بس اہم چیز یہی ہوتا ہے میں بھی ہی بولتا ہوں کہ آپ لوگ کا خون جو ہے توڑا گرم ہے اس کو جو ہے کابو کرنا آپ لوگ کا ہاتھ میں ہی ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ یہ ایک دو اس سے آگے نکلیں ایک خبر میرے سامنے موجود ہے جو ہے انٹیرم طالبان ایڈنسٹریشن سائن سکس پوائنٹ فائی بلین مائننگ کانٹریکس ان افغانستان یعنی افغانستان کی طالبان حکومت نے سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالرز کے مائننگ کانٹریکس کی ہیں کس سے ٹرکی ایران اور چائنہ سے یہ کانٹریکس سائن ہوا ہے کابو میں بیٹوین افغانستان ان ٹرکی ایران ان چائنہ اور سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالرز will be invested in these seven projects کہے جا رہے ہیں جس یہ mining projects ہیں اور یہ کہا جا رہے کہ this will create thousands of jobs and improve the economic situation of the country یہ وہ افغانستان ہے جس کی حکومت بنوانے میں پاکستان کی نے جو ہے وہ کہا جاتا رہا کہ جناب آپ نے بنوائیے جب یہ آئے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں یہ کہا گیا شادیاں نے بجائے گئے آج وہی طالبان دوسرے countries کے ساتھ billions of dollars کے contracts کر رہے ہیں اور اب دیکھئے کہ ہمارا جو mining جب ہم یہ بات کریں نا جیسے ان کی ministry of mines and petroleum کے جو ہے private companies from افغانستان اور دوسری ماں کی companies تو ایک تو یہ کہ ہمارے یہ تو پتا چلتا رہتا ہے کہ اتنے زخائر چاندی کے نکل آئے ہیں تو سونے کا ادھر سے نکل آئے ہیں تو تامبے کے ادھر سے نکل آئے ہیں لیکن زمین سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں کہاں جلے جاتے ہیں خبریں آتی ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتی ہیں خبریں اچھے چلیں اگر ہم ریکوڈ ایک کی بات کر لیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اب وہ country جو کہ آپ کی کوششوں کے بعد وہ حکومت میں آئے جو کہا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے آپ نے ان کے لیے کیا کروایا مسلم امہ کی conference کروای پھر آپ نے امریکہ سے ان کے لیے منتے کی اور ترلے منتے کر کے کہ ان کے جو assets ہیں وہ defreeze کر دیے جائیں آج وہی افغانستان آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے طالبان کو دہشتگردی کرنے سے نہیں روک رہا اور وہی جو ہیں وہ اب ان countries کے ساتھ contract کر رہے ہیں mining contracts billions of dollars کے اور جو آپ کی situation ہے وہ کیا ہے کہ پورے ملک میں protest ہو رہے ہیں اور بجڈی کے بلنی ادا کیے جا رہے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ تین سو پچیس اور تیس cross کر چکا ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے اچھا اس سے بھی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بات ہم افغانستان کی پہلے کرتے رہے پھر ہم نے کشمیر کا بڑا ہم راہ گلابتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع کشمیر میں کیا ہوا ہے جمع کشمیر میں جو میس یونیورس ہے وہ ہونے جا رہا ہے اب میس یونیورس میس امریکہ اور میس یونیورس کی جو کرتا دھرتا ہیں وہ وہاں پر پہنچی اور جب اتنی خوبصورت دنیا کی خوبصورت ترین خواتین لیڈیز کشمیر میں موجود ہوں گی تو آپ سوچیں کہ وہ خبر کہاں کہاں تک جائے گی تو جمع کشمیر کی یہ خبر جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے کہ اب میس یونیورس انڈیا جو ہے میس یونیورس کروائے گا کشمیر میں تو اب آپ روک کے دکھا دیجئے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس کو کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے سوچنے کی بات ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے ہم اس کے خلاف بھی پروٹسٹ کریں گے کہ اے کی ہو رہے ہیں اے نہ کرو یعنی وہ اس علاقے میں کم از کم جو ہے آپ اتنی خوبصورت خواتین کو تو نہ لے کر جائیں بھی دیکھیں جتنا خوبصورت وہ ایریہ ہے تو وہاں پہ تو خوبصورت خواتین کا جانا بنتا ہے اچھا یہ خبر آئی تو اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو میس جولیا نے فرمایا ہے محترمہ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیجنٹ ہے اس طفعہ کا آفٹر آفٹر تھری ڈیکٹس یہ انڈیا میں ہوگا لیکن جو کشمیر ہے انہوں نے اس میں نہیں کہا انہوں نے انڈیا میں کہا لیکن کیوں کہ کشمیر میں جمع کشمیر میں وہ تمام خواتین موجود تھیں اور وہاں پر انہوں نے ان کی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ جو ڈل جھیل ہے ڈل لیک اور خوبصورتی کی بے انتہا تاریفیں کی ہیں تو ظاہر ہے کہ خبریں تو دور دور تک جانی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتائے دوں کہ انہوں نے اگر ابھی تک نہیں بھی رکھا کشمیر میں تو اس کی جو میس یونیورس ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایونٹ اور یہ پیجنٹ جو ہے یہ ہوگا کشمیر میں اب یہ لیے یہ کریں کہ ہر جمعہ ہر فرائیڈے کو آپ کہیں کہ بیس منٹ کے لیے ہم نے کھڑے ہونا اور اس کے پر احتجاج کرنے کی تاریخ میں پہلی بار فی لیٹرل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 300 روپیز سے اوپر چلی گئی ہے ایک ہنگامہ برپا ہے ایک توفان ہو رہا ہے اور سڑکوں پر لوگ خوار ہو رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیہ جام ہرتال کی جائے بلکہ میں آپ کو ایکزیکلی جو ان کے مطالق یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پیہ جام ہرتال کی جائے انہوں نے کیا کہا اس پہ تو ہم بعد میں تفصیل پہ آتے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 305 روپیز 36 پیسہ جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپیز 84 پیسہ فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ 300 سے اوپر جا چکا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا پیٹرول کا آپ ڈالر کا بھی سن لیں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ سری لنکن روپیہ سے بھی نیچے آ گیا ہے 300 ڈالر کپکہ کر چکا ہے جس وقت کچھ عرصہ پہلے کئی مہینے پہلے جب یہ خبریں ہم آپ کو دیتے تھے کہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ ہو سکتا ہے تو اس وقت بھی 300 کے قریب ڈالر جا رہا تھا وہ ہم نے کہا کہ بھائی جب یہ ہو جائے گا تو پھر تو بس آپ دیکھیں کہ کیا ہونے لگا پھر اس سیٹویشن کو جو نئی حکومت آئی اس نے سنبھالا اور ڈالر جو ہے اس کو روک لیا لیکن ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈالر روکا ہے اور روکا گیا ہے کیا یہ سسٹین کرے گا یا یہ صرف کچھ تھوڑے سے دنوں کے لیے ایسا کیا گیا ہے دیکھئے وہی سیٹویشن آگئی جو ہم کہہ رہے تھے آج اس وقت جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ سری لنکن روپیہ سے بھی نیچے جا چکا ہے اور ڈالر کی کے مطابق 323 روپیز 323 روپیہ کا ڈالر اوپن مارکٹ میں ہے اس وقت اور ایک ڈالر 320 سری لنکن روپیہ کے برابر ہے اور اس سے پہلے مئی میں ایک ڈالر 305 روپیہ جبکہ اس وقت 304 سری لنکن روپیہ کے برابر تھا تو دیکھئے کہ وہاں سے بھی اب ہم نیچے آگئے تو حالات یہ ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں خواجہ سرا جو ہیں شی میل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے حکومت نہیں سمجھتی تو حکومت ہمارے حوالے ہم خواجہ سرا ہیں شی میل ہم نے اپنی بھی زندگی گزر ہمارے نہیں حالات خراب پورے ملک کے ہی حالات خراب ہیں کہ صرف ہمارے ہوں لیکن بجلی کے بل دیکھیں نا اتنے زیادہ آ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اتنے آ رہے ہیں کیسے سب اپنا پورا کریں ہم لوگ انہیں تو اپنے گھر وغیرہ کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں ہم نے آپس میں بھی پیسے وغیرہ بانٹنے ہوتے ہیں سو ضروریات ہوتے ہیں پھر بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں دیکھیں یہ اچھی بات تو نہیں نہ ہے تو اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی نواز شریف عمران خان تو ہمیں دیں ہم سنبھالتے ہیں یہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کا معاملہ جو ہے وہ ہم آئیم ایف سے مل کر دیکھ رہے ہیں اور فوج میں تو کوئی فری بجلی استعمال نہیں کر رہا اور پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی ضرور ہے مگر اتنی نہیں کہ پیہ جام ہڑتا ہو اور ہم آئی ٹی میڈیکل ٹوریزم اور دفاعی پیداوار پر کام کر رہے ہیں آپ تو جس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو یہ بات کی گئی کہ آئیم ایف سے مل کر ہم اس کا کوئی سلوشن نکال رہے ہیں تو آئیم ایف کی ایم ڈی نے پاکستان کی حوالے سے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھائی دیں اور ہم نے آپ کو ہی بتایا تھا کہ سیکنڈ آف سپٹیمبر کو یہ ہڑتال ہے نہیں یہ ہڑتال شروع ہو چکی ہے بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف مختلف شہروں میں شیٹر ڈاؤن ہڑتال ٹریڈرز نے اپنے کاروبار بند کر دی ہیں پہلے ہی کون سے کاروبار جل رہے تھے اب بجلی کے بلوں کے بنا پر بھی انہوں نے کاروبار بند کر دیئے پشاو اور کوئٹا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور جو کاروبار ہیں بزنس اس تمام بند کر دیئے گئے ہیں ٹریڈرز نے بازاروں کو تالہ لگا دیا گیا مارکٹس کو تالے لگا دیا گئے ہیں بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں اور یہ سب اچھا اس پر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آخر کیا مسئلہ کیا ہے یونٹ کتنے کا ہے نا مجھ سے بلکہ کسی نے پوچھا بھی کہ بھائی یونٹ کتنے کا ہے تو جب ہم نے اس کو دیکھا کہ صرف یہاں پر ہی نہیں بلکہ اور بھی کنٹریز جو ہیں وہاں پر یونٹ کتنے کا ہے تو بلکہ حامید میر صاحب بھی اپنے پروگرام میں یہ ذرا پوچھ رہتے سوال انہوں نے کیا پاکستان میں بجلی کا ایک یونٹ ففٹی ٹو روپیز کا ہے جبکہ انڈیا ہمارے ہمسایہ ملک میں بجلی کا ایک یونٹ صرف چھے روپے کا ہے انڈیا میں بجلی کا ایک یونٹ اونلی سکس روپیز جبکہ پاکستان میں ففٹی ٹو روپیز اب آپ فرق دیکھئے کتنا زیادہ گیپ ہے کیوں ہے ایسا مطلب ایک کنٹری اپنے عوام کو کتنی سہولت فراہم کر رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے عوام کے اوپر ایک عذاب نازل ہو چکا ہے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اچھا بانگلہ دیش کو اٹھا لیتے ہیں بانگلہ دیش کی طرف جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں پر بجلی کا ایک یونٹ سات ٹکے کا ہے ٹکے ٹکے کی جو باتیں کرتے ہیں نا لوگوں کے خلاف اور کنٹریز کے خلاف کبھی ہم ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بانگلہ دیش کے لیے کبھی ہم ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ چندریان تھری کا جو مون مشن کے ہم کہہ رہے ہیں ثبوت دو ہاں اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ملک ہمارے حمسائے ملک وہاں پہ چھے روپے کا انڈیا میں بجلی کا یونٹ اور بانگلہ دیش میں سات ٹکے کا اور ہمارے ففٹی ٹو روپیز کا اچھا افغانستان میں وہ ملک جو دیکھ لیں جہاں کی جو حکومت آئی جب طالبان کی تو ہم نے کہا غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ چار افغانی کا اور سری لنکا میں ستائیس روپے کا ٹوٹی سیمن روپیز اچھا اب ایک اور بات وہ عوام کے سر پر یہ بھی بم گرا دیا گیا ہے اور وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ سپٹیمبر میں یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے یہ جو وزیراعظم صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی اتنا بھی کیا ہو گیا کہ پہیاجہ مر طالب کر رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سپٹیمبر میں فی یونٹ نائنٹی روپیز کا ہوگا میں نے اپنے ایک پروگرام میں نائنٹی روپیز کہہ دیا تھا گلتی سے لیکن وہ وہ دہناب آز وقت آپ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو گیا ہے سپٹیمبر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یونٹ یہ نووے روپے کا ہو جائے گا نائنٹی روپیز کا تو پرائم منسٹر کا ہی کہنا ہے کہ بل تو دینے پڑیں گے اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں لوگ بل نہیں دیں گے وزیراعظم صاحب لوگ بل نہیں دیں گے جو یہ حالات ہیں نا یہ بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا نا کہ جو عرب سپرنگ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا تو کہیں آپ حالات کو اس طرف نہ لیے جائیں یہ آپ کے کہنے سے یعنی کسی کے کہنے سے اب لوگ بجلی کا بل دیں گے نہیں ان کے پاس آئی نہیں دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ایک ایسی کمرے میں بیٹھ کر تھری پی سوٹ پہن کر بڑے ڈیزگنیشن پر ملک چلانے والا ایک سربراہ یا کوئی بھی ایسی پرسنیلٹی اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ جو ہے یہ بل تو دینا پڑے گا اور یہ جو ہے کوئی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ہی کے ساتھ اگر ایک مزدور کو کھڑا کر دیا جائے جو کہ شدید سخت گرمی میں سڑکوں پر پتہ